ویڈیو کو لائک کر کے آگے خیر ضرور کر دینا اسی کی حیثیت سے صرف امیر سنی دعوت اسلامی کریں گے مطلب اس کو اگر کہا جائے تو کیسے کہیں گے خالی امیر سنی دعوت اسلامی کی تقریر ہوگی آج خصوصی تقریر خالی کیا مطلب صرف اتنا سمجھانے میں میں کچھ کامیاب ہو گیا ہاں اب سنیں مالکِ کونین ہے گوپاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں یعنی دو جہاں کی نعمتیں کسی اور کے پاس نہیں ہے جس کے پاس ہے وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ کی ذات دو جہاں کی دو جہاں کی نعمتیں ہیں اب ایک خالی کا معنی سمجھ میں آیا خالی مطلب صرف یہ بھی معنی ہے اس کا دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے ان کے خالی ہاتھ میں صرف ان کے ہاتھ میں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں کیوں اس لئے کہ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا دارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا تو بات دور نکل گئی عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں حرام سے بچو حلال کی طرف محنت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور کے نہیں بلکہ ہر دور کے سب سے وڑے مالدار تھے لیکن یاد رکھنا حضور کے پاس لاکھوں کی آمدنی ہوتی تھی وہ لٹا دیتے تھے سب تقسیم کر دیتے تھے اور اپنے پیٹ پہ پتھر اس لیے باندھا کیونکہ اگر پتھر نہ باندھتے تو ہو سکتا ہے کوئی غریب کو کوئی تانہ دیتا کہ تُو تو رسول اللہ کے طریق پہ نہیں تُو بھوکا مر رہا ہے اللہ تُو سے ناراض ہے کیونکہ تیرے پیٹ پہ پتھر ہے تُو فاقع کر رہا ہے تیرے بدن پہ پیون والا کپڑا ہے وہ تو رسول اللہ امیروں کے بھی نبی تھے غریبوں کے بھی تھے پیٹ پہ پتھر باندھ کے پیون کا لباس اس لیے پہنا تاکہ ہماری گربت پر سنت کا پردہ ڈال دے اور ہمیں کوئی پیون کے لباس یا فٹے لباس میں دیکھے تو گربت کا تانہ نہ دے بلکہ کہے دیکھو دیکھو چودہ صدیوں کے بعد بھی نبی کا کتنا وفادار ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے یہ پیون کے لباس کی سنت پر عمل کر رہا ہے بولو یہ لوگ کہیں دیکھو دنیا کہاں جا رہی ہے فاقے کی سنت پر عمل کر رہا ہے لیکن چونکہ وہ امیروں کے بھی نبی تھے ایسا نہیں کہ صرف غریبوں کو اپنایا امیروں کو بھی اپنایا ایسا نہ ہو کہ کوئی جلسے میں قیمتی لباس پہن کے آئے تو کوئی یہ کنکھیوں سے اشارہ کر کے کہے دیکھو کتنا بڑا فیرون آگیا نمرود کا متوالہ آگیا مکمتی کپڑے پہن کے آیا حضور نے قیمتی نہیں پہنے تو حضور علیہ السلام نے ملک شام سے بھی مانگا کر پہنے شامی جبے یمن سے بھی مانگا کر پہنے یمنی جبے اللہ اللہ اور اتنے مہنگے پہن کر کے بتا دیا کہ پیون والا لگا کر پیون والا پہن کر گریبوں کے لئے سنت بنا دیا اور قیمتی شامی اور یمنی جبے پہن کر یہ مالداروں کے لئے بھی سنت بنا دیا یہ صبر کر کے سواب حاصل کرے یہ قیمتی پہن کے شکر کر کے سواب حاصل کرے وہ دونوں کے نبی ہیں تو میرے آقا علی صلات و تسلیم کے پیارے دیوانوں عرض یہ کر رہا تھا حرام لقمے کی طرف نہ جاؤ اولاد نہ فرمان ہوگی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں اپنی خواہشات کو کنٹول کرو کوئی ضروری نہیں ہے میری بہنوں زیورات میں لدی رہو یاد رکھنا زیور کی کوئی حیثیت نہیں ہے اصل حیثیت حیاء کی ہے اصل حیثیت تقوی کی ہے اصل حیثیت پریزگاری کی ہے اللہ اکبر اور مردوں سے کہتا ہوں میرے بھائیو دوستوں کے پاس اگر کوئی قیمتی موبائل دیکھو کوئی ضروری نہیں کہ اس کو دیکھ کے ہم بھی خریدیں جتنی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلاؤ بلکہ ترقی کے معاملے میں اپنے نیچے والے کو دیکھو اپنے اوپر والے کو مت دیکھو خواہشات بڑھتی ہے حرام کام کا جذبہ بڑھتا ہے پھر آدمی جھوٹ بل کے بھی کماتا ہے چوری کر کے بھی کماتا ہے دکیتی کر کے بھی کماتا ہے اور یہ بھی یاد رکھنا جب پیٹ میں حرام جائے گا تو نماز میں لذت نہیں آئے گی نماز میں لطف نہیں آئے گا دعاوں میں تاثیر نہیں ہوگی آنکھوں میں چمک نہیں ہوگی لوگ کہتے ہیں پہنک لوگ ہم سے کہتے ہیں حضرت مجھے رونا نہیں آتا اللہ کے لئے مکہ میں بھی رونا نہیں آیا مدینہ منورہ میں بھی رونا نہیں آیا کیوں نہیں آیا یہ تو اللہ جانے لیکن اتنا ضرور ہے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا جس کا پیٹ میں حرام ہوتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور جس کا دل سخت ہو جاتا ہے اس کے دل پر اللہ اکبر نصیت کی باتیں اثر نہیں کرتی پھر اس کو اللہ کے لئے رونا نہیں آتا اس کو اللہ کی خشیت میں رونا نہیں آتا اس کو رسول اللہ کی محبت میں رونا نہیں آتا کسی نے ایک مرتبہ امام غزالی سے پوچھا کہ ایک رونا کیوں نہیں آتا فرمایا دلوں کی سختی کی وجہ سے فرمایا اگر رونے کی کوشش کرے پھر بھی رونا نہ آئے تو فرمایا کہ اس کو اپنے آپ پر رونا چاہیے یہ کال میں نے مولا علی کے کہوالے سے دیکھا امام غزالی فرماتے ہیں اللہ اکبر اندازہ فرمائے مسلمانوں ہمارے دل سخت تک کیوں ہوئے ہماری اولاد کے دل سخت تک کیوں ہو رہے ہیں پیٹ میں حرام ہے اور ان حرام میں سب سے بترین حرام سود ہے سود بھی آج اس لئے کہ اور بھی حرام حرام ہے لیکن سود کے مطالق بیاج کے مطالق اللہ فرماتا ہے کہ جو سود کھاتے ہیں میں ان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں اللہ جس سے اعلان جنگ کرے میرے بھائی اپنی حیثیت مولے کے کارپوریٹر سے جیتنے کی میری عوقات نہیں ہے کوئی مولے کا ایک ہاتھ چھوکرا گنڈا گردی کرے نا تم اس سے بھی ڈرتے ہیں اس کی تھوڑی وہ طاقت سے بھی ڈرتے ہیں جو ایک آتھ سال جیم کر کے اپنے بازوں کو مضبوط کر لے آپ گوھر کریں اللہ کی طاقت کیا ہے اللہ کی طاقت جو لنگڑے مچھر سے نمرود کو ہلاک کرے جو فیرون کو غرق کرے اللہ سود کھانے اور سود کا دھندا کرنے والوں کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے اور آج کل تو وہ ظالموں نے بچت گڑ کے نام پر ملک ہندوستان کے اندر ایک سودی نظام قائم تھی آپ کے کرناٹک میں کیا ہے مجھے نہیں پتا لیکن ہمارے مہارشتر میں یہ لانت بڑھ رہی ہے اور یہ بچت گڑ اس میں صرف وہ عورتوں کو قرضہ دیتے ہیں عورتوں سے مٹنگ کرتے ہیں عورتیں ہی اس سا لے سکتی ہے اچھا ہمارے بچت گڑ کہتے ہیں آپ کیا سنگ کہتے ہیں ہاں وہ سنگ نہیں ہے وہ بھنگ ہے ہسنے کی بات نہیں مسلمانوں تمہاری غیرت کہاں گئی غیرت کہاں مر گئی تمہاری غیرت جو مذہب بہن بیٹی کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے سے بنا کرے تم اس مذہب کی ماننے والی عورتوں کو سنگ کے نام پر ان مشرقوں کے درمیان دھیک مانگنے کے لیے سود کے نام پر جانے کی اجازت دیتے ہو جو مذہب اسلام عورت کو اکیلے حج پہ جانے کی اجازت نہ دے اس مذہب کے ماننے والی عورتیں اپنے محرم کے بغیر مشرقوں کے درمیان سود کے لیے بیٹھ رہی ہے اور وہ سود کے نام پر بازابتہ زنا کی چین بن رہی ہے اس کے شوایط اور اس کے ثبوت مل چکے ہیں لوگ بے چین ہیں کہاں ہو سب کچھ پیسہ ہی ہے سب کچھ ڈولت ہی ہے سب کچھ مال ہی ہے قرآن کہتا ہے حلاق کر دیا تم کو مال کی محبت نے یہاں تکے کے تم قبر کے گڑے میں پہنچ گئے ارے اگر پیسے نہیں ہیں محنت کرو اپنی عورتوں کو بھیجے ہو مشرقین کے پاس منکرین کے پاس دشمنان دین کے پاس اور وہ سود کے پیسے دینے اور سب عورتوں کی میٹنگ کرتے ہیں اس میں مردوں کی شرکت نہیں ہوتی مردیں اس لیے مجبور ہیں کیونکہ وہ تو جواں کھیل رہا ہے دن بھر اس لیے بیوی کو بھیج دیا بے غیرہ بے شرم نے بھائی دن بھر موبائل میں لگا ہوا اس لیے بہن کو بھیج دیا کمانی رائے شراب پی رائے مسنیاں کر رہا ہے عیش کر رہا ہے اور گھر کی عورتوں کو اجنبیوں کے پاس ہمارا مذہب تو اکیلی عورت کو مولانا اور پیر کے ساتھ بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا یہ مولانا پیر عورت تو چھوٹی چیز ہے میرے نبی نے فرمایا اگر دعوت جیسا مرد ہو اور مریم جیسی عورت ہو اور دونوں اکیلے بیٹھے تو میں ان کو بھی اجازت نہیں دیتا اس روایت کو ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا حالانکہ نہ دعوت علیہ السلام نہ مریم کے ساتھ بیٹھیں گے اور نہ ایسا کوئی ہوگا لیکن یہ سمجھانے کے لئے بات کہیں جاتی ہے دعوت جیسا مرد ہو اور مریم جیسی عورت جس خاتون کو کی طہارت قرآن بیان کر رہا وہ مریم سلام اللہ علیہہ اور دعوت معصوم ہے حضرت دعوت علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے معصوم ہے اللہ کے نبی ورمانے اگر با فرض محال وہ دونوں آپس میں بیٹھنا چاہے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا اور ہم نے اپنے گھر کی بیٹیوں کو مشرقین کے پاس وہ بھی سود کے لئے حرام کے لئے بچہ گٹ اور سن کے نام پر نہیں اپنی غیرت کو زندہ کرو محنت کرو کاوشے کرو حرام پر نہیں اور سود کیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے سود کا ایک لکمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ زنا کیا کہاں ہے غیرت توبہ کرو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ورنہ یاد رکھنا اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میں میراج کی شب میں نے بجلی کی کڑک سنی اور جب بجلی کی کڑک سنی تو میں نے سر اٹھا کر کے دیکھا تو کیا دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پیٹ کمروں کی طرح ہے کمرے روم روم کی طرح کمروں کی طرح گھروں کی طرح اور اس میں بچھو ہیں بچھو اور جہنم کی آنکھ بھری ہوئی ہے میں نے پوچھا جبریل اور جبر کھروں کی طرح ہی مجموی بچھوز کو بچھو 우리 هم چھوز ہے کیا دیکھو